پودوں کو پانی، دھوپ اور فرٹیلائزر سب کا خیال رکھنے کے باوجود ان کی نشو نمہ ٹھیک طرح نہ ہو پودوں کے قطب چھوٹے رہ جائیں ان کے پتے پیلے ہونے لگیں پتے گرنے لگیں تب مٹی کا پی ایچ معلوم کرنا ضروری ہے زمین کا پی ایچ لیول کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں پودوں کو ان کی ضرورت کے گزائی اجزہ ٹھیک طرح سے نہیں ملتے اس کی وجہ سے پودوں کی نشو نمہ پر برا اثر پڑتا ہے پی ایچ لیول میں زمین میں الکلائن یا تیزابیت کی موجود کی ہوتی ہے زمین کی اس خاصیت کا اندازہ پی ایچ میٹر سے کیا جاتا ہے پی ایچ میٹر میں زیرو سے فورٹین تک نمبر ہوتے ہیں زیرو سے سیون تیزابی خاصیت اور سیون سے اوپر الکلائن خاصیت جبکہ سکس اور سیون کے درمیان پی ایچ لیول نارمل ہوتا ہے یعنی جب زمین یا مٹی کا پی ایچ لیول سکس سے سیون کے درمیان ہوگا یا سیون پر ہوگا اس کا مطلب ہے پودوں کو تمام غزائی اجزاء مل رہے ہیں پودوں کی نشنوما اچھی ہوگی یہ آئیڈیل پی ایچ لیول ہے اگر پی ایچ لیول سیون سے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے زمین کے غزائی اجزاء زمین کے اندر کافی نیچے چلے گئے ہیں اور پودوں کی جڑیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی یہ پی ایچ لیول زیادہ ہے زیادہ پی ایچ والی زمین الکلائن خاصیت کی یا مٹھی کہلائے گی اگر پی ایچ لیول سیون سے نیچے ہے تو زمین ایسیڈک تیزابی یا کھٹی کہلائی گی سکس سے سیون نمبر نارمل یعنی کھٹی مٹھی ہے اس زمین میں تمام غزائی اجزاء پودے کو ایک توازن میں رہ کر ملتے ہیں زیادہ بارشوں کی صورت میں بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی زیر زمین چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشیم کی بھی حد سے زیادہ کمی ہو جاتی ہے پی ایچ لیول سکس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہ تیزابی زمینیں کہلاتی ہیں کم بارشوں والے علاقے میں ہوا میں نمی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ستہ زمین میں پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن نمکیات وہیں ایک جگہ اکھٹے ہوتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے سوڈیم اور کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے پی ایچ سیون سے بھی بڑھ جاتا ہے ایسی زمینیں الکلائن خاصیت رکھتی ہیں خدرتی طور پر ہر زمین میں دوسرے غزائی اجزہ کے ساتھ کیلشیم اور سوڈیم کے نمکیات بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ بارشوں کی صورت میں زیر زمین چلے جاتے ہیں اور کم بارشوں کی صورت میں ستہ زمین پر اکھٹا ہو جاتے ہیں یہ حل پر زینا مکیات پودوں کی جڑوں کے پاس رہ جاتے ہیں انگزائی اجزہ کا زمین میں نیچے تک جانے کو لیچنگ کہتے ہیں اگر زمین کو الکلائن سے ایسیڈک بنانا ہو تو وائٹ سرکہ ایک ٹی سپون ایک گلاس پانی میں ڈال کر یہ پانی پودوں کی مٹی میں ہر دس دن بار ڈالیں آہستہ آہستہ مٹی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی یہ عمل بہت تیزی سے نہیں ہوگا اس میں ڈیر سے دو ماہ لگ سکتے ہیں اگر زمین بہت زیادہ ایسیڈک ہے تو پودوں کے مطابق الکلائن بنانے کے لیے ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ایک گلاس پانی میں ہل کر کے ہر پندرہ دن بعد پودوں کی مٹی میں دیں اسے بہت دن تک نہیں کرنا ہے جیسے ہی محسوس ہو پودے کی نشونوما ٹھیک ہو رہی ہے یہ عمل چھوڑ دیں ورنہ مٹی زیادہ الکلائن ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی